محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے خوشحال معاشرہ بنانے کی اصباب ہم نے ابھی تک خوشحال معاشرہ بنانے کی اصباب میں سب سے اہم سبب عقیدہ اس پر بات کی منحج سلف خوشحال معاشرہ بنانے میں ایک اہم فوائنٹ اس پر ہم نے بات کی خوشحال معاشرہ بنانے کا ایک اور اہم سبب ایک دوسرے کی خیرخواہی اس پر گفتگو جاری ہے محترم ناظرین ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے کا خیال لکھنا ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنا خوشحال معاشرے کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حادث کے ذریعہ سے امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر خوشحال معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے کا خیال لکھنا خصوصاً عمرہ اور حکام کے اصلاح کے لیے صحیح معنوں میں خیرخواہی سے پیش آنا اللہ کے نبی نے بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت اسلوب کے ساتھ امت کو سمجھایا محترم ناظرین ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے کا خیال لکھنے میں ایک اہم رکن اور ایک اہم مسئلہ امانتداری بھی ہے خیرخواہی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برطاؤ کا امانتداری بھی اہم رول ادا کرتا ہے محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے امانتداری کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم انتودڈالامانات الہ لہا بے شک اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے انتودڈالامانات کی امانتوں کو ان کے لوگوں کو واپس کرو اسلام میں امانتداری کی بڑی اہمیت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے مضبوط اسی صورت میں ہوتے ہیں جب انسان امانتدار ہو جائے امانتداری صرف مال کی امانتداری نہیں اگر کوئی مال آپ کے پاس رکھ دے اس میں امانتداری ہونی چاہیے اس کے مال کی حفاظت اس کے طلب کرنے پر اس کو ادا کر دینا یہ ہر مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے محترم ناظرین نگاہوں کی حفاظت بھی امانتداری ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا بھی امانتداری ہے ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آنا بھی امانتداری ہے اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر پورے دین کو امانت سے تعبیر کیا گویا کہ پورا اسلام ایک امانت ہے اور اگر ہم لوگ مل کر کے معاشرے اور شسائیتی کے لوگ مل کر کے اگر اللہ رب العالمین کے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہیں تو خوشحال معاشرہ تشکیل پانا ناممکن ہے محترم ناظرین اسی لیے خیرخواہی کے زمن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان امانتدار ہو جیسا کہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ امانتوں کو ان کے لوگوں کو واپس کر دو کتنے ایسے لوگ ہیں جب ان کے پاس کوئی چیز اگر رکھ دیتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے دینی تعلیمات سے واقفیت کے باوجود دل کے اندر چور چھپا رہتا ہے حسد و بغض چھپا رہتا ہے وہ اگر کوئی بھروسہ کر لے ان کے اوپر تو وہ فوراً اس کے حق کو مارنے کے لئے تیار رہتے ہیں محترم ناظرین ہم لوگ یہاں پر اپنے حبیب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بول جاتے ہیں جب مشرقین مکہ نے نبی محترم کے قتل کا اعلان کیا لوگوں نے مل کر کے سادش کی ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نبی محترم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں اور اس رات میں جن کی امانتیں نبی کے پاس موجود تھی اللہ کے نبی نے موت کے بستر پر اپنے چچا ازاد بھائی حضرت علی کو لٹا دیا اور کہا کہ تم بھی لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنے کے بعد واپس ہمارے پاس چلے آنا اس سے مندازہ کر سکتے ہیں کہ امانتداری کی کتنی زیادہ حیمیت ہے اور ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے کے لئے بھلائی کا چاہنا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں امانتداری ہو ہمارے معاملات کلیر اور صاف ہوں ہمیں ایک دوسرے سے قائدے اور صلیقے سے ملیں محترم ناظرین مناسحت اور خیرخواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ جب بھی آپس میں اختلاف ہو جائے جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جائے کہ اس مسئلے کو اسلام ایمان اور قرآن و سنت کی طرف لائے جائے جیسا کہ رب العالمین نے اشارت رمایا فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيْئِ کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اگر کسی مسئلے میں لڑائی ہو جائے آپس میں ایسا محسوس ہو کی معاملہ گرمٹ ہو جائے گا ایسا محسوس ہو کی لڑائی ہو جائے گی تو اسی صورت میں انسان کے لئے خیرخواہی یہی ہے کہ وہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کی طرف لے آئے جیسا کہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيْ اگر کسی بھی مسئلے میں دنیا کے کسی بھی معاملے میں بڑا سے بڑا معاملہ ہو چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو امیروں سے مطالق ہو یا غریبوں سے مطالق ہو صدقات و خیرات سے مطالق ہو نماز و روزے سے مطالق ہو الغرضہ زندگی گزارنے کے کسی بھی مسئلے کے معاملے میں اگر بات ہو اختلاف ہو جائے تو اسے اسلام کے اہم چیز یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لے کر کے آئیں یہ بھی خیر خواہی ہے اس سے بھی سماج کے اندر ملاف ہوگا ایک دوسرے کی بھلائی اور ایک دوسرے کا خیال کرنا اور ایک دوسرے کی اقدار کی قدر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی محترم ناظرین آئیے دین کے بارے میں ہمارے اور آپ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہم بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدین النصیحہ یہ مکمل دین خیر خواہی ہے الدین النصیحہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہی ہے یعنی مذہب اسلام خیر خواہی کا نام ہے ایک دوسرے کا خیال لگنا ایک دوسرے کی دکھ اور درد کو سمجھنا اسلامی تعلیمات اسی پر بیزڈ ہیں اللہ کے نبی نے کہا الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے نبی محترم سے صحابہ نے سوال کر لیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے لئے خیر خواہی کا نام یہ دین ہے اس کی کتاب کے لئے خیر خواہی اس کے رسول کے لئے خیر خواہی مسلمانوں کے اماموں کے لئے خیر خواہی اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ دین خیر خواہی کا نام ہے کیا مطلب یعنی دینی تعلیمات اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم خیر خواہی یہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے رب العالمین نے جس انداز سے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ وطل آیا ہے رب العالمین نے جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کی بات کہی ہے رب العالمین نے جس انداز سے ایمان اور کفر کی بات کہی ہے شرک اور بدعات کی بات کہی ہے ان تمام باتوں کو اس اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق عمل کیا جائے یہ اللہ رب العالمین کی خیر خواہی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کی بندگی کی جائے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائے جائے یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں اللہ رب العالمین کے لئے نظر و نیاز مانے جائے مشکل حالات میں اللہ کو یاد کیے جائیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے یہ اللہ رب العالمین کے لئے خیر خواہی ہے ولی کتاب ہی یہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کی کتاب کے لئے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے لئے خیر خواہی محترم ناظرین یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں قرآن کریم کے دروس مراقب کریں قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کریں ایسے پروگرام سہوں ایسے دروس سہوں کی خیر خواہی ہے اپنے زندگی کے تمام معاملات اپنے زندگی کی تمام حالات اپنے زندگی کے تمام اختلافات کو قرآن کریم کے مطابق حل کرنے کی کوشش کیا جائے یہ کتاب کی خیر خواہی ہے ولی رسول ہی یہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے رسول کے لیے محترم ناظرین اللہ کے رسول کے لیے ہم کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں دین کی خیر خواہی اللہ کے رسول کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دیئے ہیں اس پر عمل کیا جائے رسول کا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو رسول کو رسول ماننے کے ناتے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول کی تعلیمات پر عمل کریں رسول جو پیغام دیں اسے مانیں جیسا کہ رب العالمین نے اشاعت رمایا وما آتاکم الرسول فقو وما نہاکم عنہ فنتہو یہ لوگو رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں خیرخواہی رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اپنی زندگی کو رسول کی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے اپنی زندگی کو رسول نے جس انداز سے صحابہ کو ٹرینڈ کیا جس انداز سے صحابہ کی تربیت کی اس انداز سے ہمیں اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانا ہوگا یہ رسول کے ساتھ خیرخواہی ہے ولی ایمت المسلمین یہ دین خیرخواہی کا نام ہے مسلمانوں کے اماموں کے لیے مسلمانوں کے حکام کے لیے مسلمانوں کے خلفاء کے لیے مسلمانوں کے امیر کے لیے اور یہاں پر محترم ناظرین یہ بات اگر آپ کی گوشت گزار کروں تو کوئی مذاقہ نہ ہوگا کہ اس وقت موجود مساجد کے اماموں کی بھی خیر خائی ہونی چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا جائے آج ہندوستان کے معاشرے کے اندر اکثر امام پریشان رہتے ہیں ان کی برائیاں ہوتی ہیں ان کی چولیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں غیبت ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اسلاحی پہلو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیسے اسلاح کیا جائے ان کے ساتھ کیسے نرمی پیش کی جائے اماموں کو سب سے زیادہ کم ترد ہمارے سمات کے اندر سمجھا جاتا ہے تو والے ایمت المسلمین دین خیر خواہی کا نام ہے مسلمانوں کے اماموں کے لیے تو امام مسجد کو بھی شامل کر لیا جائے تو بہت مناسب ہوگا محترم ناظرین اماموں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے فکمرہ کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے والے امت المسلمین یہ دین خیر خواہی کا نام ہے یہ دین ایک دوسری کے لیے خیر چاہنے کا نام ہے امت المسلمین کے لیے ام مسلمانوں کے لیے ام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں انہیں کوئی درس دے نہ ہو محبت سے درس دیں ان سے نفرت نہ کریں ان سے دشمنی نہ کریں انہوں حقیر نہ سمجھیں عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کریں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ان کی زندگیوں کا متعلق کریں ان کے حالات کا جائزہ لیں ان کی پریشانی و مشکلات کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں یہ عامت المسلمین کی خیر خائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ نکات کے اندر تقریبا پورے اسلام کو بیان کر دیا کہ اسلامی تعلیمات خیر خائی کیسے بن سکتی ہیں دینی خیر خائی کا نام کیسے بن سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ سے عظیم و شان پیغام تمام لوگوں کو دیا کہ اے لوگوں اگر خیر خائی کرنا چاہتے ہو تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا سروع کر دو آج اسی کی کمی ہے آج معاشرہ جو بدحال ہے معاشرے کے اندر جو بدامنی ہے معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے کے لئے دشمنی ہے معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے کے لئے عداوت ہے معاشرے کے اندر جو بغض پایا جا رہا ہے محترم ناظرین اس کی اہم وجہ دینی تعلیمات سے دوری دینی تعلیمات پر جب تک عمل نہیں کریں گے خیرخواہی کا نام ممکن ہی نہیں کہ خیرخواہی ہو سکے خیرخواہی اسی شکل میں ممکن ہے جب ہم دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کر دیں جب ہم دینی تعلیمات پر اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیں معاشرہ خوشحال ہو جائے گا سارے لوگوں کے حقوق ملنے لگ جائیں اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے اس کو سمجھنے لگے بندہ رسول کا حق کیا ہے اس کو سمجھنے لگے بندہ عام مسلمانوں کا حق کیا ہے اس کو سمجھنے لگے بندہ تو یہ تمام چیزیں جب انسان اپنے اندر اتارے گا اپنے اندر لائے گا سماج خوشحال سیار ہو جائے گا سماج کے اندر خوشحالی آ جائے گی محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے اہم سبب جو تیسرا سبب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا وہ ہے ایک دوسری کے ساتھ خیرخواہی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب تم سے کوئی خیرخواہی طلب کرے جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ دیا کرو آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ہمارا پڑوسی ہمارے محلے کا ہمارے قریہ کا ہماری بستی کا ہمارے جاننے والا مشورہ طلب کرتا ہے تو مشورہ دینے کے بجائے ہم اس کی اس بات کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں فلیٹ لینا ہے مشورہ لینے آیا کیا میں فلیٹ لوں کی نہ لوں ہم نے کیا کیا کینسل کرا کے ہم اس کی فلیٹ کو لے لی اسی طرح سے شادی کی بات آئی خیرخواہی کے لئے مشورہ ماغنے آیا اس کی شادی کینسل کر کے اپنی شادی لگا دی اسی طرح سے دکان کا معاملہ آیا کہ وہاں پر مجھے کاروبار کرنا ہے میں کاروبار کروں کی نہ کروں ہم نے مشورہ کیا دیا بلکہ ہم ہی کاروبار شروع کر دی محترم ناظرین یہ مانتداری کے خلاف ہے یہ دینداری کے خلاف ہے یہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی نہ چاہیں اور اسی کو مناسات کہتے ہیں محترم ناظرین خوشحال معاشرے کے لئے ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے سے لگاؤ ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کی قریب آنا یہ تمام چیزیں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں تو خوشحال معاشرہ ممکن ہے کہ بن جائے خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں خیرخواہی بہت اہم سبب ہے محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا بہت اہم ہے جس پر ابھی ہم نے تفصیل سے گفتگو سنی محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں چوتھا سبب جو اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے وہ ہے محبت ایک دوسرے سے کرنا ایک دوسرے سے بھائی چارہ بڑھانا الحب والو قوت للہ اللہ رب العالمین کیلئے یعنی معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے سے بھائی چارہ اللہ رب العالمین کی منشاہ کے مطابق ہونی چاہیے خوشحال معاشرہ ایسی شکل میں ممکن ہے خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب میں اخوت بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے محبت کرنا بہت اہم ہے آئیے ہم محبت اور بھائی چارے کے مطالق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس سے آپسی محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کے راوی حضرت ابو خیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اشاعت فرمایا اَنَّ رَجُلًا ایک آدمی نے اپنے ایک بھائی سے ملاقات کی اس کی زیارت کی دوسرے گاؤں میں فارصد اللہ لہو على مدرجته ملکاً تو اللہ رب العالمین نے اس محلے یا اس گاؤں کے چوراہے پر ایک فرشتہ متعین کر دیا فَلَمَّا أَتَعَلَيْهِ تو جب وہ شخص اس چوراہے پر آیا تو اس فرشتے نے سوال کیا کہاں کا ارادہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس شخص نے جواب دیا مرہ ایک بھائی ہے جو اس بستی ہے اس گاؤں میں رہتا ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے پوچھا کیا اس کے اوپر تمہاری کوئی نعمت ہے کیا تم نے کچھ اس سے دے رکھا ہے تربوحہ جسے وہ استعمال کر رہا ہے یا جو کوئی ایسی لین دن تمہاری اس کے ساتھ ہوئی ہے یا کوئی دنیاوی معاملہ اس کے ساتھ تمہارا ہوا ہے اس شخص نے جواب دیا لا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے غیرانی اس کے علاوہ میں ملنے جا رہا ہوں احببتوہو فِ اللَّهِ عزَّوَجَل میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ عزَّوَجَل کے لئے میں اپنے اس بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جو فلا بستی میں ہے صرف اس لپس وجہ سے کہ وہ میرا بھائی ہے اللہ رب العالمین کے خاطر میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو فرشتہ نے جواب دیا فَعَرْسَلَ اللَّهُ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْلَيْكَ میں اللہ کا پیغامبر ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَبَّكْ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ تو یہ بات سنو اگر تم نے اللہ کے لئے اس سے محبت کی ہے تو اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام تمہیں بھیجا ہے کہ تم اللہ کے لئے دوستی اس سے رکھے ہوئے ہو اللہ کے لئے اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے دوستی کرنا اس سے محبت کرنا اس سے بھائیچارے کو بڑھانا اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے اور خوشحال معاشرے کے لئے خوشحال سوسائٹی کے لئے خوشحال قریہ اور بستی کے لئے خوشحال محلے کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے سے بھائیچارہ قائم کرنا بہت ضروری ہے جس چیز کی کمی ہمارے اس دور میں بہت زیادہ ہے ایک دوسرے سے محبت نہیں پائی جاتی ایک دوسرے سے بھائیچارے نہیں ہیں سگے سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے رشتدار رشتدار کا دشمن ہے الغرض ہر کوئی دشمنی میں لگا ہوا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اگر سماج سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے کا خیار رکھنا ایک دوسرے سے بھائیچارہ قائم کرنا پروان چڑھے تو رب العالمین کی نظر کرم ایسے بستیوں پر ہوگی ایسے معاشرے پر ہوگی ایسے سوسائٹی پر ہوگی تو اللہ رب العالمین کے لئے محبت کرنا اللہ رب العالمین کے لئے بھائی چارہ قائم کرنا محترم ناظرین ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے حدیث قدسی میں اسی محبت اور بھائی چارے سے متعلق اللہ رب العالمین نے اشارت رمایا وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا وَالْمُتَجَعْلِسِينَ فِيَّا وَالْمُتَزَابِرِينَ فِيَّا وَالْمُتَبَازِرِينَ فِيَّا اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ میری محبت ان دو محبت کرنے والوں کے اوپر واجب ہو گئی جو ایک دوسرے سے محبت میرے لئے کرتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں مل سکتی ہے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے محبت کر سکتا ہے اگر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا وجبت محبتی میری محبت واجب ہو گئی ان دو شخص پر جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محترم ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے لئے محبت کرنا ایک دوسرے کا خیال لکھنا اللہ رب العالمین کو کتنا پسند اللہ رب العالمین نے کہا وجبت محبتی میری محبت واجب ہو گئی جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نوجوان لوگوں کو تمام طبقے کے لوگوں کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہئے یہ آیا وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے دنیاوی مفاد فرستی کی وجہ سے محبت ہے دنیاوی مفاد فرستی کی وجہ سے محبت ہے یہ اللہ کی محبت فرستی کی وجہ سے تو اگر ہمارے اندر ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے سے لگاؤ اللہ رب العالمین کے تئین ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لئے ہے تو انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جائے گی اور جس میں معاشرے اور سوسائٹلی کے اندر ایسے محبت کرنے والے افراد موجود ہوں تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا سماج بہتر ہو جائے گا آج معاشرے کے اندر جو بدمنی فیلی ہوئی ہے اس کی اہم ہو جا ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنا ایک دوسرے سے بغض رکھنا ایک دوسرے سے کینا رکھنا محترم ناظرین اللہ رب العالمین آگے اشارت فرماتا ہے والمتجالسین افیہ میرے لئے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یعنی اگر مجلسیں سجدیں ہوں اگر لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہوں تو اللہ رب العالمین کے لئے محترم ناظرین اللہ رب العالمین آگے اشارت فرماتا ہے کہ اور ایک دوسرے کی جو زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری خاطر والمتبادلین افیہ اور ایک دوسرے پر خرج کرتے ہیں میری خاطر اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے محترم ناظرین اس حدیث قدسی پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی کیونکہ اس نشست کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ